سفل ہوا بھگوت گیتہ یتھاروب جس کو کہتے ہیں بھگوت گیتہ ایز ایٹس جی میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں لائیو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں اس کو بولتے ہیں بھگوت گیتہ ایز ایٹس جو کی ایسی بکتی ویدان سوامیش اللہ پراؤپاد نے دی یہ بھگوت گیتہ مجھے کسی نے گفٹ کری تھی کالج کے دوران میں نے ایڈوکیشن لون لے کے اپنی پڑھائی جب میں کر رہا تھا اسی دوران میں نے بھگوت گیتہ کو پڑھنا شروع کیا بھگوت گیتہ کوئی ایک دھارمک کتاب نہیں ہے بھگوت گیتہ نہ راج نیتک کتاب ہے نہ دھارمک کتاب ہے آج کا ویڈیو بھی راج نیتک اور دھارمک نہیں ہوگا آج کا ویڈیو ہوگا بھگوت گیتہ میں فے کھیوز ہیں فریقوینٹ لی آس کویشن عرجن نے پرشنے کینے کرشن نے اتر دیا عرجن نے اتر دیا بھگوت گیتہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کے سارے جیون کے پرشنوں کو ارجن نے آپ کے بحاف پہ پانچ ہزار سال پہلے ہی پوچھ ڈالا ہے آج کرشنے کو دوبارہ افتار لینے کے بشکتہ نہیں ہے کرشنے پانچ ہزار سال پہلے سارے پرشنوں کا اتر اس کتاب کے اندر دے گئے ہیں اس کتاب میں ہندو مسلم سے کسائی پارسی بہت ایسا شبدوں کا پریوک کبھی نہیں ہوا تو اس پرکار آج میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے بارہ لاکھ پاکستانی بھی میرے اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آج میں بتاؤں گا یہ ایک سیکسس مینول ہے کرپیا نئے پیراڈائم سے نئی وچار دھارہ سے اس کو دیکھیں اس کو ایک سیکسس لیڈرشپ موٹیویشنل مینول کے روپے دیکھیں جو کرشنے نے ارجن کو دیا ہر ایک وقتی کے جیون میں کٹنائی سنگرش آتا ہے کرشنے نے ارجن کو سکل نہیں دیا سکل تو دھونا چارے دے چکے تھے کرشنے نے ارجن کو ویل دیا سکل کئی بار آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے پر جو ویل اچھا شکتی ہوتی ہے کٹن سمیہ میں سنگرش کرنے کی وہ بھگوط گیتہ دیتی ہے دھونا چارے نے پانڈو کو ملٹری آرچ کی ٹریننگ دی کرشنے نے ارجن کو منٹل اور ایموشنل آرچ کی ٹریننگ دی دھونا چارے نے کورو اور پانڈو کو ٹیکنیک سکھائی لیکن کرشنے نے ارجن کو ٹیکنیک نہیں کرشنے نے ارجن کو ایٹیچوڈ بل کرنا سکھایا یہ مانسکتہ ایک ایسی چیز ہے جس وقتی کہ دیکھیں اگر انرجی آپ کے جیون میں اچھا شکتی ویل پاور اگر آپ کے جیون میں ختم ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے جیون میں سب کچھ ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس جیون میں سب کچھ ہے لیکن اچھا شکتی وہ جو پوزیٹ پاورفول ایٹیچوڈ اگر وہ چلا گیا تو سب چلا گیا کرشنے بھی ارجن کو کہتے ہیں اکیوپیشنل ڈیوٹی لیکن کرشنے نے کونسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کی سرچہ کر ہی پروفیشن نہیں پرزویشن کہ پرزویڈ کیسے کرنا ہے اپنی کونسٹیٹیوشنل کونسٹی آپ واسطہ میں ہیں کون آپ کی کونسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کیا ہے دونہ چارے نے کورو پانڈبو کو سکھایا what to do, where to do, when to do, how to do, why to do but کرشنے نے ارجن کو سکھایا want to do اگر آپ کو پتا ہے کیوں کرنا, کیوں کرنا کب کرنا, کہاں کرنا, کیسے کرنا لیکن کرنا نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے ایتلیٹس ہیں دنیا بھر میں سٹورنٹ ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے آئی ایس کلیر کرنے کیلئے کیا کرنا ہے لیکن کرنے کی اچھا شکتی ختم ہو جاتی ہے میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کر آ رہا ہوں بھگوک گیتہ ایک پہلا ایسا موٹی وشتن سیمینار پرتوی کے احتیاس میں کورک شیطر میں پانچ ہزار دو سو سال پہلے کشنہ نے ہرجن کو دیا انڈین کانسٹیٹیوشن سمویدھان میں کئی ایمینڈمنٹ ہو چکے ہیں بھگوک گیتہ میں آج تک کوئی ایمینڈمنٹ نہیں ہوا دھیاندرہ ساودھان میں پھر بتا رہا ہوں نیچے کمنٹ میں دھارمک چرچہ مت کریے گا میرے ساتھ یہ کتاب دھارمک ہے ہی نہیں یہ کتاب ہے جو آپ کے لئے ایک موٹی وشنل مانول ہے نئے طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ میری اس بات کو جس کو میں نے دیکھا اور میرے جیون میں بہت سفلتا آئی آج جتنے لیڈرشپ پرنسپلز میں ٹاپ کارپورٹس کو شیئر کر رہا ہوں آج بیٹس لیئو کوچ ان انڈیا کا بیٹس لیڈرشپ ٹرینر ان ایشیا کا جو ایوارڈ میں کنٹینیوز لگاتار مل رہے ہیں جگہ جگہ ہمارے کو ایوارڈ ترمینیز وہ نومنیٹ کیا جا رہا ہے اس کا کارن ہے آج ہم ٹائم لیس وزڈم پر بات کر رہے ہیں ٹائم لیس کارت کیا ہوا جو سمیں کال اور پرستیتی کے پرے ہے یہ جو گیاں نے پانچ جار دو سو سال پہ لے دیا آج بھی اتنا ہی اپلکیبل کیوں ہیں کیونکہ یہ سمیں کال اور پرستیتی ٹائم پلیس سرکمسٹینس کچھ بھی ہو بھگوت گیتہ کو آپ جیفتی کو جیون مطارتے ہیں ویسے ہی آپ کو لاب ملتا ہے بھگوت گیتہ پرنچپلز پہ آدھارت ہے جیسے گرتوہ کرشن گرائیوٹی یہ ایک پرنچپل ہے پاکستان میں اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی گرائیوٹی کا وہی پرباہ ہوگا ہندوستان میں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی گرائیوٹی کا وہی پرباہ ہوگا گرائیوٹی سمیں کال اور پرستیتی کے حساب سے بدلتی نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار بھگوت گیتہ میں جو پرشنوں کے اتر ہیں وہ سمیں کال اور پرستیتی کے حساب سے کبھی نہیں بدلتے جب بھی آپ کہیں بھی اس کو جیون میں اتاریں آپ کو لاب ملے گا ہی ملے گا یہ سائنس ہے ٹیمپریچر اگر نائنٹی نائن ڈگری سے ہنڈرڈ ڈگری ہو تو وارٹر بائل کرے گا ہی کرے گا یہ سائنس ہے ٹھیک اسی پرکار کرشنے کے شلوک جو ارجن کو دیئے گئے بھگوت گیتہ میں اگر ان کو جیون میں اتاریں گے سوڈ ڈگری پہ پانی بائل کرے گا بھگوت گیتہ کو جیون میں اتارنے پہ سفلتہ ملے گی ویدک کال اور پراشین کال کے جتنے بھی راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے اکنڈ بھارت کے سمرات اور پرتوی پہ چکرورتی سمرات بن جاتے تھے کس کے آدھار پہ اسی بھگوت گیتہ کے گیان کے پرنسپلز اور صدحانتوں کے اور ویلیوز اور انٹیگریٹی کے اور کیاریکٹر کے اور مرالیٹی کے گائیڈنس کے آدھار پر ہی ہوتے تھے آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں دیش بھی دیش میں میں جا رہا ہوں بڑے بڑے کارپورٹ اور لیڈرشپ اور ٹاپ سی او کوچنگ کے پروگرامز کرتا ہوں جہاں پہ ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن پاچ پبلیکل ہی بتا رہا ہوں یہ پرنسپلز میں نے بھگوت گیتہ سے تو لیے ہیں یہ بلو اوشن سٹرائٹیجی میں بھگوت گیتہ سے بسکس کرتا ہوں اور آج جتنے بڑے کارپورٹ سے صحیح وہی پرنسپل اٹھا کے سروم اپیمام پرثویم سا ششیاد پورے کے پورے پرثوی پہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے ایسے مہن راجاؤں کو آج کسی پرکار وہی ویلیوز کو پریکٹس کر کے کارپورٹ ورلڈ بھی ہائیسٹ مارکٹ شیئر لے کر کے ڈومننٹ مارکٹ پلئیر پوری پرثوی پہ بن سکتے ہیں جتنے بڑے بزنس لیڈرز ہیں وہ اپنے مارکٹ شیئر کو گین کر سکتے ہیں آج یدھر آسٹر اور شفتر کا نہیں ہے آج یدھر مارکٹ شیئر کا ہے کارپورٹ ورلڈ کے اندر آج کامپٹیشن لڑائی جھگڑا مارکٹ شیئر کا ہے بزنس پرپوزیشنز کو لے کر کے آج وہی ویلیوز پرنسپلز آپ اپنے کارپورٹ ورلڈ میں اتاریے جیون کے اندر اور دیکھئے سب سے بڑا مارکٹ شیئر آپ ہی کا ہوگا بلو اوشن سٹرائٹیجی کو اچیو کر جائیں گے جنماشرمی آنے والی ہے ہزاروں لاکھوں بھٹ لوگ کرشنے کے مندر جاتے ہیں جنماشرمی پہ لوگ کہتے ہیں میں کرشنے کو مانتا ہوں کرشنے کو مانتا ہوں پر واسطہ میں کرشنے کو ماننے کرتے ہیں کرشنے کی بات کو ماننا جو کرشنے نے میرے اور آپ کی سفلتہ کے لیے انسٹرکشنز دیئے ہیں ان کو ماننا آپ کا جیون جیسے کہ آپ فریج کھریتے ہیں جو بھگوٹ گیتا ہے یہ جیون جینے کا طریقہ بتا رہا ہے اس میں ہندو مسلمان تو بات کبھی کری ہی نہیں کرشنے نے آج تک میرے ایک کلائنٹ ہیں چاول کے بہت بڑے ویاپاری ہیں دیش میں ان کا بہت بڑا برینڈ ہے مجھے بولتے ہیں بندرہ جی میرے پتا جی لاہور سے گیتا لے کے آئے تھے انیس سو بیالیس کی گیتا ہے یہ ہم کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں روز صبح میرے دادا جی اٹھتے تھے پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے میرے پتا جی کو دی وہ بھی اس کو پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے مجھے دی میں بھی پرنام کرتا ہوں دفتر جاتا ہوں اب اپنے بیٹے کو دوں اب وہ بھی پرنام کر کے ہی دفتر جائے گا میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب ایک بات بتائیے پڑے گا کوئی نہیں سب ہی پرنام کریں گے کیا اگر پرنام کرنے میں اتنی طاقت ہے تو پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں دنیا اور دیش کے لوگوں کو کہ خالی پرنام کرنے کی کتاب نہیں ہے یہ پڑھ کے جیون میں اتارنے کی کتاب ہے میرا آج آپ سے گزارش ہے اس چھوٹے سے ویڈیو کو اس جنماشتوی سے پہلے سب لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ کیول کرشنے کے درشن نہ کریں کرشنے نے جو درشن دیا ہے اس کتاب کے تروں اس کو اپنے جیون میں اتاریں اس کو بولتے ہیں بھگوزیتہ ایز 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 بھگوزیتہ یتھا روپ یہ آپ کو آن لائن بھی فری مل سکتی ہے آپ ریچرچ کریں گوگل پہ بھگوزیتہ ایز 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 آن لائن فری ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف نہیں تو آپ جائیں بہار سے کتاب کو خریدیں پڑھیں ضرور میں جانتا ہوں پھر بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے ریلش کریں گے آپ کو اچھا لگے گا لیکن آپ پڑھیں گے نہیں آپ کیا بولیں گے جب اس کی اچھا ہوگی تب پڑھوں گا جب اس کا بلاوہ آئے گا تب جاؤں گا ایک بات بتائیں سینیما ہال میں جاتے ہیں شراب پینے پب میں جاتے ہیں کلب میں جاتے ہیں آپ کو سینیما ہال کا مالک بلاوہ دینے آتا ہے تب آپ جاتے ہیں جب آپ گندے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بلاوہ نہیں آتا اپنے آپ کرتے ہیں اچھا کام کرنے کے لئے بھلاوے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کرشن بھلاوہ پانچ ہزار دو سو سال پہلے دیکھ چکے ہیں اب تو آپ کو اٹھنا ہے اور جیون میں اتارنا ہے سرل ہے اسی پرکار کے ویڈیو دیکھتے رہے اور اگر پھر بھی آپ کو بھگو جیتہ پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی تو میرے ویڈیو ضرور دیکھتے رہے ہیں فری لرننگ یونیورسٹی دے رہا ہوں سبسکرائب کریں یہ میری سفلتہ کا راز ہے آپ بھی سفل بن سکتے ہیں اگر آپ کس کتاب کو پڑھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت نمیواز